غزل کی روح تک پہنچنے کے لیے یا غزل کے مزاج کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے اور اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ غزل کی شریعت کو سمجھا جائے اس کی رسومیات کی اچھی تفہیم کی جائے جب تک یہ نہیں ہوگا ہم غزل کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے ظاہر ہے ایک طویل روایت رہی ہے غزل کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کم سے کم سات سو برسوں کو محیط ہے یہ روایت امیر خسرو سے لے کے آج تک اور ظاہر ہے کہ اچانک یہ شریعت یا اس کا تصور فن یا اس کا نظام فن وجود میں نہیں آگیا بلکہ ارتقہ پذیر رہا اور ایک مسلسل ایک عمل سے گزرتے ہوئے ظاہر ہے دکن کے تین سو سالہ پورے شریع دور سے گزرتے ہوئے ولی تک آتے آتے کہہ سکتے ہیں کہ ایک شریعت وجود میں آ چکی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اردو شائری کا بابا آدم ایک خاص معنی میں یقینا کلاسیکیت کا بھی بابا آدم اگر کہا جائے تو ایک خاص معنی میں چونکہ وہاں آ کر کے ہماری شائری نے ایک روپ اختیار کر لیا ہے ایک شکل اختیار کر لی ہے اس کی شریعت وجود میں آ چکی ہے پختگی کے ایک خاص مندل تک ہماری شائری ہماری غزل پہنچ چکی ہے تو ایک طرح سے شریعت مرتب ہوئی ہے آ کر کے بنیادی طور پر ولی کے ہاں اس کے بعد کہنا چاہیے اسی شریعت کو اسی روایت کو اسی تصور فن کو گویا کہ میر تک تو کم سے کم اور میر کے بعد بھی غالب تک یہ سلسلہ برقرار رہتا ہے جو ایک تصور فن وجود میں آیا ہے جو رسومیات وجود میں آئی ہیں یہاں ٹھہر کر کے ایک بات سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ یہ شریعت کیا بلا ہے رسومیات کیا چیز ہیں ظاہر ہے کہ کسی بھی سنف کے تعلق سے جو تصور ہے اور میں نے ارز کیا کہ تصور ایک دن میں نہیں بنتا وہ بنتے بنتے بنتا ہے کم سے کم تین سو سال چار سو سال کا عرصہ لگتا ہے کسی بھی تصور کو پختہ تر ہونے میں یا ایک روپ اختیار کرنے میں وہی معاملہ غزل کے ساتھ بھی رہا تو کسی بھی سنف یا کسی بھی شیری رجحان یا کسی بھی شیری نظریے کو ایک خاص مرتب اور منصوبہ بند نظام بننے میں جو مراحل تیہ کرنے پڑتے ہیں اور اس کے بعد وہ ظاہر ہے ایک پختہ شکل اختیار کر لیتی ہے اس کو ہم شریعت کہتے ہیں غزل کی بھی شریعت ہے کہ اس کا تصور کیا ہے اس کے قواعد کیا ہیں اس کے اصول کیا ہیں کس طرح کی چیزوں کو ہم غزل کہیں گے کس طرح کی شاعری کو تو اس کے تعلق سے ہمارے استاد اسا تزا نے ہمارے قدیم شورا نے جو تصور قائم کیا ہے عملاً بھی اور نظریاتی سطح پر بھی تو ہم اس کی بنیاد پر شریعت مرتب کرتے ہیں شریعت کے تعلق سے ایک تصور قائم کرتے ہیں ہمارے یہاں غزل کی جو شریعت تیہ ہوئی اس میں آپ دیکھئے سب سے پہلے تو اس کی ایک خاص حیرت ہے ظاہر ہے مطلع ہے دورانے کی ضرورت نہیں ہے اس بات کو کہ اس کے دونوں مصرے پہلا شیر جس کے دونوں مصرے ہم ردیف و ہم کافیہ ہو پھر اس کے بعد ہر دوسرا مصرہ ہر شیر کا دوسرا مصرہ ہم ردیف و ہم کافیہ ہو آخر میں ایک ایسا شیر جو ضروری تو نہیں ہے لیکن عمومن ہوتا ہے کہ جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اس کو ہم مختہ کہتے ہیں یہ تو حید ہے اس کے تعلق سے بھی ہمارے یہاں ظاہر ہے وہ تمام چیزیں موجود ہیں لیکن کچھ تصورات اس کے فن چیز سے وابستہ ہیں ہر چیز کے بارے میں ایک تصور قائم کر لیا گیا ہے میں بنیادی طور پر خاص طور سے شمس علمان فاروقی نے اور دوسرے ہمارے بڑے اہم ناقدین نے غزل کی شریعت پر جو غور کیا اور منصوبہ بن طور پر انہوں نے ظاہر ہے اس کو ایک مرتب شکل عطا کی ہے تو اس بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اہم نکات ہیں کچھ اہم اناثر ہیں جس کو غزل کی شریعت کے لوازمات میں گویا کہ شامل کیا جا سکتا ہے اس میں ربط اب یہاں اس پر ایک ایک لیکچر کی ضرورت ہے میں نے یہ خاکہ ذہن میں مرتب کیا ہے کہ غزل کی شریعت پر کئی لیکچرز ہوں تاکہ پوری طرح غزل کی شریعت ہمارے سامنے آ جائے کہ غزل کا تصور کیا ہے غزل کی رسومیات کیا ہے تو کچھ اہم نکات ہیں یا کچھ اہم اناثر ہیں غزل کی شریعت کے جو ہمارے ناقدین نے تیع کیے ہیں یا متعین کیے ہیں اس میں ربط روانی اس پر الگ الگ لیکچر ہوگا مناسبت بندش کی چستی بہت اہم انصر ہے مضمون مضمون آفرینی ہے مضمون بندی ہے اسی طرح استعارہ استعارہ ساسی مانے مانے آفرینی اسی طرح سے تازہ خیالی یا کہہ لیے نازک خیالی خیال بندی بہت اہم انصر رہا ہے معاملہ بندی آدہ بندی اسی طرح سے کیفیت کو بھی ایک اہم انصر قرار دیا گیا ہے شورنگیزی ریایت ریایت کی بھی بہت ساری قسم ہے ایہام بھی ایک قسم ہے اور انشائیہ اسلوم یہ پندرہ ایسے اہم مہوری اور مرکزی اور بنیادی اناصر ہیں جس کی بنیاد پر غزل کی شریعت مرتب کی جا سکتی ہے آج کی میری یہ گفتگو اصل میں خیال بندی کے حوالے سے ہوگی ہے دیکھئے اگر غور کیا جائے اس میں کوئی شک نہیں کہ اہم گویا کہ غزل کی اہم ترین خصوصیت غزل کی نمیہ ترین غزل کا امتیاز اگر کسی چیز کو قرار دیا سکتا ہے اس کی روح یا اس کا مرکز و مہور تو غزل دراصل تہداری کا نام غزل ایمائیت کا نام غزل اشاریت کا نام غزل دور گویا کہ دبیز پردے میں بات کہنے کا نام خیال کو انتہا تک پہنچانے کا نام کسی نے کہا بھی ہے کہ غزل دراصل انتہاؤں کا سلسلہ ہے انتہاؤں کے سلسلے کا نام کلائمیکسز کا نام تو اگر اس معنی میں دیکھا جائے تو خیال بندی غزل کی شیریات کا مہوری اساسی اور بنیادی گویا کہ انصر خرار پاتا ہے اب یہ خیال بندی ہے کیا چیز کچھ بنیادی باتیں خیال باندھنا یہ کیا ہے خیال در خیال در خیال ایک خیال کی بنیاد پر دوسرا خیال اس سے وابستہ کرنا تیسرا خیال چوتھا خیال مختلف رنگہ رنگ خیالات کو ایک لڑی میں پیرو دینا ایک تصور میں پیرو دینا یہ دراصل خیال بندی کا اصول ہے استعارہ در استعارہ کا عمل خیال در خیال کا عمل استعارے کو حقیقت بنانا اور حقیقت کو پھر استعارہ بنا دینا مجرد کو گویا کہ مجسم کر دینا مجسم کو مجرد کر دینا یہ ایک عجیب عمل ہے جو آسان کام نہیں ہے ہر شاعر کے بس کا روگ نہیں ہے یہ دراصل ایک فارسی کی بھی روایت نہیں فارسی میں بھی دراصل سب کے ہندی جو تین سبق ہیں یا تین اسلوب ہیں فارسی میں مشہور سب کے اسفہانی سب کے خورہ سانی اور سب کے ہندی سب کے ہندی میں ہمارے ظاہرے برے سخیر کے جتنے بڑے فارسی کو ہیں سب کا تعلق سب کے ہندی سے خسرو فیضی ظہوری اور اسی طرح سے پھر بعد میں چل کر کہ ہمارے عبدالقادر بے دل جو بہت اہم شاعر ہے سب کے ہندی کا اسی روایت کا امین اور اسی روایت کو آگے بڑھانے ہندی کی روایت کو میں اب اس میں نہیں جانا چاہتا سب کے لیکن یہ دراصل خیال بندی جو ہے یہ سب کے ہندی کی روایت کا حصہ ہے اور ہماری اردو شاعری کا ایک بڑا حصہ سب کے ہندی سے متاثر ہوا ہے دراصل یہ ارز کر دینا ضروری ہے کہ عبدالقادر بے دل سے شاعر ان سے متاثر ولی دکنی تک ہوئے ہیں اور پھر بعد میں غالب ہوئے میر بھی کہیں نہ کہیں متاثر ہیں لیکن اصل میں نمائی طور پر جو متاثر ہوئے وہ غالب ہیں ترز بے دل میں ریختہ کہنا حصہ اللہ خان قیامت ہے یہ اسی خیال بندی کی طرف اشارہ ہے ترز بے دل کا مطلب ہے خیال بندی میر تقی میر نے اپنے بارے میں یہ کہا تھا یا یہ کہا ہے کہ ظلف سا پیچ دار ہے ہر شیر اب پیچ دار کی آگے وضاعت ہوگی ہے سخن میر کا عجب دھب کا یہ پیچ دار کیا چیز ہے یہ اسی خیال بندی کی طرف اشارہ ہے میر کا میر کے شیر کو سادہ سمجھ سہل سمجھ 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 بڑی غلط فہمی ہے اس سادہ پند کے اندر تہداری ہے پرکاری پرکاری پیدا ہوتی دراصل خیال بندی سے اس کی مثالیں بھی آگے آئیں گی پہلے خیال بندی کو سمجھ خیال بندی سے پیدا ہوتی خیال بندی کی ہی شکلیں ہیں عبد الرحمان دہلوی نے میرے تش شیر جو ان کی اہم کتاب ہے اس میں بڑی اچھی بات کہی ہے کہ خیال بندی ہے کیا چیز کسی کا سر لے لیا کسی کا دھر لے لیا کسی کی آنکھیں لے لی کسی کے کان لے لی اور ایک نئی خلقت وجود میں لے آیا شاہر خیال کی کے زور پر ایک نئی مخلوق بنا دی یہ کام آسان نہیں ہے کہ صاحب اس طرح کی مختلف چیزوں کو ملا کر مختلف اناثر کے انتزاج سے ایک نئی شکل اس کو دے دینا تو خیال بند بلکہ کہنا کہ ممتاز ترین خیال بند شاعر خیال بند تو ہمارے اور بھی لوگ رہے اس کی مثال یں آئیں گی میں نے ابھی ارز کیا تھا کہ فارسی سے یہ روایت آئی وہاں عبدالقادر بیدل ہیں شاہ اور اسی طرح سے جلال اسیر ہیں ناصر علی یہ تین اہم خیال بند شورہ ہیں سب کے ہندی کی روایت سے وابست آئیں اردو میں میں نے ارز کیا ولی دکن شاہ نصیر اس کی بہترین مثال ہیں ناصر اور میر ناصر تو خیر بنیادی طرح پر خیال بند شاعر ہیں لیکن ان کی ہاں خیال بندی بھی کچھ مثال آگے آئیں گی کہ خیال بندی کو نباہ نے کا عمل کمزور ہو جاتا ہے مصروں کا رشتہ دولخت ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ کمزور پڑ جاتے ہیں غالب یہ خامی نہیں ہے بندش ہمیشہ بہت مستحق رہتی ہے ابھی اس کی مثالیں آگے ہیں تو پیچھتکی جو پیدا ہوتی ہے شاعری میں وہ کئی طرح سے پیدا ہوتی ہے مبالغے کی وجہ سے استعارے کی وجہ سے تشبیح کی وجہ سے دور ازکار خیالات کو ظاہر ہے کہ اس طرح سے ایک لڑی میں پیرو دینا میر کے بارے میں جتنے تذکرہ نگار آپ کو ملیں گے کوئی اس کو معنی ایجاد کرا رہتا ہے معنی کہاں کا شاعر کہاں بیگانہ معنی پیدا کر دینا اجنبی مزامین تازہ کا شاعر کہاں یہ تمام چیزوں کا تعلق دراصل خیال بندی سے تازہ مزامین پیدا کرنے والا شاعر دراصل خیال بند شاعر ہوتا یہاں میر کا ایک شیر جس کا تعلق خیال بندی میں یہاں پیش کرتا ہوں تاکہ اور واضح ہو جائے کہ خیال بندی ہے کیا چیز کس قبیل کی شاعری کو خیال بندی کہتے آخر آدم سے کچھ بھی نہ اکھڑا میرا میاں آخر آدم سے کچھ بھی نہ اکھڑا میرا میاں مجھ کو تھا دست غیب پکڑ لی تیری کمر مجھ کو تھا دست غیب پکڑ لی تیری کمر ہماری اصل مضمون کیا ہے اصل مضمون تو یہ ہے کہ محبوب کی کمر بہت نازک ہوتی ہے بہت باریک ہوتی ہے بہت پتلی ہوتی ہے اصل مضمون یہ اور یہ روایت ہمارے یہ تصور ہماری غزل میں روایت موجود ہے بہت سے شیر اس پر ہیں اب یہ کتنی مثالیں دے جائیں یہ وقت بھی نہیں کہ کمر کی نازکی اور نزاکت کی مثالیں پیش کی جائیں لیکن اس مضمون کو دیکھئے مبالغہ جب آتا ہے کمر کی نازکی کمر کی باریکی اور پتلے پند کو جب مبالغہ کے سیغے میں بیان کریں گے تو عدم کہہ دیں گے اس کو اب شاعر نے میر نے کمر کی نزاکت اور باریکی اور اس کے پتلے پند کو مبالغہ کے ساتھ بیان کر اس کو عدم قرار دیا پند اب دیکھیں کمال کیا ہے کئی خیالات خیال در خیال پیرو کر کے کیسا مضمون باندھا ہے کہ عدم اگر معشوق کی کمر عدم بھی ہو گئی ہر عاشق کی خواہش ہوتی ہے کہ معشوق کی کمر تک رسائی ہو جائے لیکن یہاں دیکھئے کہ چونکہ وہ عدم ہو گیا تو ہمارے تو مشکل ہے عدم کو پکڑنا عدم تک رسائی لیکن اس ناممکن کو ممکن کیسے بناتا ہے شاعر کا تخیل اصل یہ محبوب کی کمر کو پکڑنا اب دست غیب کے دو معنی نکلتے ایک تو خدا کی مدد اب جس کی پشت پہ خدا کی مدد شامل ہو اس سے کیا چیز نہ امکن ہو سکتی وہ عدم کو بھی پکڑ سکتا ہے محبوب کی کمر اگر عدم ہے تو دست غیب ہے میرے پاس ہم پکڑ سکتے دوسرا مطلب دست غیب کا چونکہ وہ عدم ہے تو اس کو پکڑنے کے لیے یہ ظاہری ہاتھ کام نہیں آئے گا جو مادی ہاتھ دست و بازو ہیں وہ کام نہیں آئیں گے اس کے لیے بھی دست غیب چاہیے تو اس کے ذریعے سے اس ناممکن عمل کو شاعر نے ممکن بنا دیا یہ دراصل کئی خیالات کو ایک ساتھ مجتمع کرنے کا نتیجہ کہ محبوب کی کمر نازوک ہے اصل مضمور یہ ہے تو اب اس نذاکت کو شاعر کے خیال نے مبالغے تک پہنچایا عدم بنا دیا اور پھر اس کے بعد ایک عمل یہ کیا کہ اس تک رسائی بھی ضرور یہ تخواہش ہے عاشق کی تو رسائی کیسے ہوگی جاہرے کے ظاہری حاصل سے ممکن نہیں لہٰذا اس کے لئے دست غیب کی ضرور دست غیب لا کر کے عجیب مضمون باندیا شاید کہ معشوق کے کمر تک رسائی میرے لئے ناممکن نہیں تو یہ خیال بندی کی ایک عالی مثال ہے آخر آدم سے کچھ بھی نہ اکھڑا میرا میاں مجھ کو تھا دست غیب پکڑ لی تیری کمر تو ناسخ نے اسی مضمون کو کیا کس درجہ تک پہنچا لیا ہے کیا عجیب نازو خیالی ہے دیوان میں سادھی ہی جگہ چھوڑ دی میں مضمون وہی ہے محبوب کی نازو کمری دیوان میں سادھی ہی جگہ چھوڑ دیو میں مضمون یہ باندھا تیری نازو کمری کا چونکہ ماشوق کی نازو کمری کا مضمون باندھنا تھا تو میرے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہیں تھا اب ورق کو سادھا رکھنا کیا غضب مبالغہ ہے نزاکت کہ اگر ذرا سی لکیر بھی کھینج دی تو اس میں تو ایک وجود آ گیا وجود تو ہی نہیں ماشوق کی کمر تو موہوم ہے آدم ہے اس آدم کا تقاضہ ہے کہ ورق کو سادھا رکھا جائے یہ خیال بندی کا شاعر جو ہوتا ہے اس کا خیال کہاں تک پہنچ دیوان میں سادھی ہی جگہ چھوڑ دی میں ماشوق مجسم کو مجرد کر دینا اس کے بائیں ہاتھ کا کہنا اور اسی میں وہ کمال دکھاتا ہے اب وہ کمر کے مضمون کو کے آدمیت کو کمر کے آدم ہونے کو شاہد ہستی کی سے کس طرح ہستی مطلق سے کس طرح جوڑتا ہے ہستی مطلق بھی در اصلا آدم ظاہر ہے کہ وہ اس طرح اس کا وجود مجسم نہیں ہے کہتا شاہد ہستی مطلق کی کمر ہے ما آلم یہ دنیا جو ہے اب دیکھیں کیا مضمون باندھا ہے یہ دنیا کیا ہے یہ تو شاہد ہستی مطلق کی کمر ہے گویا ہے نہیں ہے جیسے کمر جو ہے وہ آدم ہے ما شوق کی کمر آدم ہے اس چونکہ اس کے وجود کے اس بات اور نفی کا جھگڑا چل ہے فلسفیوں میں تنازیہ ہے اس میں اختلاف ہے اب دیکھئے کیا بات کہتے ہیں شاہد ہستی مطلق کی کمر ہے آدم لوگ کہتے ہیں کہ ہے پر مجھے منظور نہیں اس مضمون کو غالب نے جگہ جگہ باندھا ہے ودت وجود ودت شہود کا مضمون ہے کہ دنیا گویا کہ اس کا کوئی وجود نہیں خیالی ہے خواب ہے جگہ جگہ آپ جانتے ہیں عالم ہستی قمت فریب میں آجائی عالم تمام حلق ادا میں خیال ہے یا اپنے بارے میں کہا انسانی ہستی کے بارے میں کہ خواب میں ہونو جاگئے خواب میں یہ سب کچھ خواب کا سلسلہ ہے خواب در خواب کا سلسلہ ہے تو اس مضمون کو کس طرح کس خورتی سے خیال بندی کے سارے غالب نے بان دیا شاہد ہستی مطلق کی کمر ہے عالم لوگ کہتے ہیں کہ ہے پر مجھے منظور نہیں اب میر کا ایک شیر سنی صاحب معشوق کی بے وفائی مشہور ہے معشوق وعدہ وفا ہوئی نہیں سکتا وہ اہد شکن ہوتا ہے اس کی پہچان نہیں اب اس مضمون کو کس مذاکت سے پیش دے دیا شاہد میر نے کہتے ہیں اس کے ایفائے اہد تک نہ جیئے اس کے ایفائے اہد تک نہ جیئے عمر نے ہم سے بے اور تنس کی شدت دیکھئے معشوق تو بے وفا نہیں ہو سکتا بھئی معشوق تو وفا کرتا لیکن ہمیں انتظار نہیں کرسے ہماری عمر وفا نہیں کر سکتی ہم جی نہیں سکے وہاں تک کوئی ایک وقت آتا جب یہ معشوق وفا کرتا وعدہ وفا کرتا لیکن اس وقت تک ہماری عمر نے خود بے وفائی معبوب نے بے وفائی نہیں کیے اہد چکری نہیں کیے خود میری عمر نے مجھ سے بے وفائی کر دی تو مضمون تو دراصل معشوق کے بے وفائی کا ہے لیکن شاعر کا خیال تنز پیدا کرنے کے لیے اور گویا کہ ایک طور پر کہ لیے مضمون کو معقوس رنگ دینے کے لیے اور ایک معاور ہوا بھی ہے کہ عمر وفا نہیں کرتی اور معشوق کا شکوہ لطافت کے ساتھ کرنا گلا اس معاملے میں غالب کا شعر بھی مان پڑ جاتا ہے بلکل سامنے کا شعر وہ سیدھے سیدھے معشوق کو بے وفا کہتی آگیا ہے میر کے مقابلے میں اور مشہور شعر آپ جانتے ہیں سب لوگ یہ نتی ہماری قسمت کے وثال ہوتا اگر اور جیتے رہتے یہ انتظار ہوتا یا وہ ایک شعر اور ہے نا کہ تیرے وعدے پہ جیئے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے برنا جاتے اگر اعتبار اعتبار ہوتا وہ تو براہ راست شکوا ہو گیا لیکن یہاں شاعر کس پردے کس لطافت کے ساتھ معشوق سے گلا کر رہا ہے نہیں اس میں آپ کا کوئی خصور نہیں ہے میری عمر نہیں وفا نہیں کی آپ کا وعدہ وفا تو ہوتا لیکن اس وقت تک ہم جی نہیں سکے یہ خیال بندی کی ایک مثال ہے خیال بندی کی ایک اور عالی مثال لطیف مثال دیکھیں میر کی ہاں جی گیا اس کے تیر کے ہمراہ جی گیا اس کے تیر کے ہمراہ کیا بات ہے سب جی جانا یعنی جان نکل جانا جی جانا معشوق نے جو مجھ پر ستم کیا تیر بڑھ سایا تو اس کے تیر کے ہمراہ میری جان بھی نکل گئی جی بھی نکل گیا جی گیا اس کے تیر کے ہمراہ اگلا مصرہ دیکھیں کیا غزب کا خیال بندی کیا آلہ ترین مثال ہے ساب کی توازو ضرور مہمان بھئی مہمان کی توازو یہ ہے کہ مہمان جب آپ کے گھر آئے تو میزبان کو چاہیے کہ اس کو رخصت کرنے کے لئے اس کے ساتھ ساتھ گھر سے باہر نکلے اس کو چھوڑنے کے لئے یہ آداب مذبانی میں سے ہے اب ایک آداب مذبانی کی روایت کا اطلاق کس جگہ کیا گیا ہے یہ خیال بندی کی مثال ہے کہ مابوب نے جب تیر چلایا میرے اوپر تو تیر کے ساتھ کیونکہ تیر میرے پاس آیا تھا وہ میرے لئے مہمان کی حصیت معشوق کا تیر میرے لئے مہمان کی حصیت رکھتا تھا میرے دل پر میرے سینے کے پاس آیا تھا تو میری جان میزبان تھی اس کی میرا جی اس کا میزبان تھا لہذا آداب میزبانی کا تقاضی یہ تھا کہ تیر کے ساتھ اس کی توازوں میں معشوق کے تیر کی توازوں میں میری جان بھی نکل جاتی اب دیکھیں کہاں تک خیال کو پہنچایا ہے جی گیا اس کے تیر کے ہمراہ تھی توازوں ضرور میمہ کی حالانکہ میر کے شیر کی بنیاد سائب تبرزی کے ایک شیر پر ہے فارسی تاجب نیست گر جان رفت با تیرش زتن بیروں تاجب نیست گر جان رفت با تیرش زتن بیروں کہ با مہمہ بروں از خانہ صاحب خانہ می آیا وہی مضمون ہے دراصل کہ کوئی حیرت کی بات نہیں اگر میری جان اس کے تیر کے ساتھ تن سے باہر نکل گئی تاجب نیست کوئی حیرت کی بات نہیں گر جان رفت میری جان نکل گئی با تیرش اس کے تیر کے ساتھ زتن بیروں میری جان میرے تن سے باہر اگر نکل گئی چونکہ کہ با مہمہ بروں از خانہ صاحب خانہ می آیت کہ یہ تو صاحب خانہ کی توازو کا اس کے اخلاق کا تخاظہ میزبانی کے طور پر مہمان کے ساتھ گھر سے باہر اس کو چھوڑنے کے لئے جائے لہذا یہ تو لیکن اس شیر میں آپ گھور کیجئے گا تفصیل بہت بیان کی گئی تبرز صاحب کے اس شیر اور وضاحت اور سرات شیریت کو کمزور کرتی اس میں نصریت پیدا کرتی اور میر نے ایک عجیب سا اجمال قائم کر کے ایمائی رنگ پیدا کر دیا جی گیا اس کے تیر کے ہمرا تھی توازو ضرور مہمان کی تو بہرحال شوکت بخاری کا جو کہ فارسی کا ایک آلہ درجہ کا خیال بند شاعر ہے اس نے تو کمال کر دیا اس تارے کو حقیقت بنایا اور اس حقیقت کی عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے ایک موسیق صورتحال بھی کر سکتے ہیں اس کو گوش ہارا آشیاں مرغ آتش خارا کر برق آلم سوز یعنی شولے ہوگائے من اب دیکھیں آپ ایک پرندہ ہے جس کو آتش خور کہا گیا ہے کہ اس کی خوراک آگ ہے اور پرندے کا کام گھوسلا بنانا اب یہ ایک خیالی بات ہے کہ آتش خور ایک پرندہ ہوتا ہے جو کہ ظاہر آگ اس کی خوراک ہے اور پرندے کے بارے میں یہ ایک عام حقیقت ہے کہ وہ گھوسلا بناتا ہے اب شاعر نے کہاں سے کہاں خیال کو ملایا ہے کسی کا سر کسی کا دھڑ ہارا آشیاں گھوسلے بنا کانوں میں گھوسلے بنا دی کس نے مرغ آتش خارا اس پرندے نے جس کی خوراک آگ ہے اس نے میرے محبوب کے کانوں میں گھوسلے بنا دی کیوں برق عالم سوز یعنی شولے غوغائے من میری جو آہ بکا ہے میرا جو نالو فوغا ہے وہ فریاد پہنچتی رہتی تھی تو وہاں آگ اتنی بھر گئی کہ آتش اور پرندے نے وہاں جا کے گھوسلا بنا دیا کہ یہاں مجھے خوراک مل جائے گی اب دیکھیں کیا خیال بندی شاعری کس طرح ہوتی آپ اندازہ کر سکتے ہیں میر کا وہ شیر گھور کس دل جلے کی ہے یہ فلک شولہ ایک صبح یہاں سے اڑتا ہے آپ جانتے کہ آسمان سے سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے طلوع ہوتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے اب اس حقیقی عمل کو استعاراتی یا خیالی یا شاعر کا خیال کہاں تک پہنچاتا ہے کہ ہو نہو آسمان کسی دل جلے کی قبر ہے چونکہ روزانہ صبح یہاں سے ایک شولہ نظر آتا ہے سورج کو شولہ آتا ہے ہر صبح یہاں ایک شولہ اٹھتا ہوا نظر آتا ہے یقینا یہ کسی دل جلے کی قبر ہے یا آسمان تو آپ دیکھیں کہ خیال بندی کی شاعری کس نوع کی شاعری ہوتی ہے یہاں ایک شیر اور پیش کرنا چاہوں گا جو غزب کا شیر ہے غالب کا چشم خوبان خاموشی میں بھی نوا پرداز ہے چشم خوبان خاموشی میں بھی نوا پرداز ہے سرما تو کہوے کے دودے شولہ آواز ہے عجیب خیال در خیال کا عمل ہے شاعر کہتا مضمون صرف اتنا ہے کہ محبوب خاموش ہے لیکن اس کی خاموشی میں بھی ایک آواز ہے لیکن آپ دیکھئے کہ محبوب کی بولتی آنکھیں اس مضمون کو کیسے بانتا ہے شاید کہ محبوب کی آنکھیں بھی بولتی ہیں اب ایک خیال اور سین میں رکھئے سرما کھانا سرما کھانے سے گلہ بیٹھ جاتا ہے آدمی گنگا ہو جاتا آواز دب جاتی ہے آواز نکلتی نہیں گلے سے ایک معاورہ بھی ہے سرما کھانے کیا گنگ ہو جاتا ہے آدمی آدمی کی آواز سلب ہو جاتی ہے سرما کھانے کے بعد محبوب کی آنکھوں میں سرما ہوتا ہے اب دیکھیں کئی چیزوں کو اچھا آپ دیکھیں کہ سرمے کا رنگ دھوئے جیسا دھندلا دھندلا اب اس کو شولے آواز کا دھوئا قرار دینا کہ دراصل یہ آواز کے شولے کا دھوئا ہے یہ سرما نہیں ہے آنچہ محبوب خاموش تو ہے لیکن اس کی آنکھوں سے اس کی خاموش آنکھوں سے صدائیں بلند ہو اس کی چیخیں بلند ہو رہی دیکھیں کیسے باندھ رہا ہے ان تمام چیزوں کو چشم خوبا خاموش میں بھی نوا پرداز ہے محبوب کی آنکھیں بولتی اس آواز کو سننے کی قوت چاہیے اب اس خیال کی تائید میں خیال کو کہاں تک لے گیا شاید دوسرا شولے آواز ہے آواز کے شولے کا دھوہ ہے تو آپ اور پھر وہ رعایت بھی ذہن میں رکھیں کہ سرما کھانے سے گلا دب جاتا ہے آنکھیں گنگ ہو گئی لیکن اس میں وہ خاموشی وہ دراصل آواز کے شولے کا دھوہ ہے تو یہ غالب کی اصل شناخت ہے جس کو ظاہر خیال بندی اصل تو ہم آگے جو دیگر اناثر ہیں غضل کی شہریات کے اس کی وضاحت کی کوشش کرتے ہیں آج رخ سند